اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد عدل شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں میس افیشل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر افیت سے ہوں گے فرینڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیسز یا آپ کے بچوں کی فیسز نیشنل بینک آف پاکستان پے کرے تو آج کی یہ ویڈیو آپ نے مکمل لازمی دیکھتی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نیشنل بینک سے کس طرح اپنی فیسز پے کروا سکتے ہیں تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل میں اس افیشل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی آل نوٹیفکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نیانے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں تو اس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ابھی میں آپ کو گوگل کے اوپر اس کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں تو فرینڈز آپ نے گوگل کے اندر آ کے سرچ کر لینا ہے نیشنل بینک آف پاکستان ان بی پی سٹوڈنٹ لون ٹوانٹی ٹوانٹی ٹھیک ہے دوہزار بیس یہاں پر آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے نیشنل بینک کی جو افیشل ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہوگی اور یہاں پر آپ کو جو سٹوڈنٹ لون ہے جو سٹوڈنٹ لون سکیم ہے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز یہاں پر مل جائے گی میں آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ ہی بتا دوں گا اور ساری ڈیٹیلز یہاں پر پڑھ کے بھی آپ کو یہاں پر سنا دوں گا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا تو جب آپ ویب سائٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر اس طرح سے آپ کے سامنے جو ہے ویب سائٹ اوپن ہوگی اور یہ سٹوڈنٹ لون ایسا ہے کہ جو کہ آپ کو ابھی پی نہیں کرنا بلکہ انٹیک تو یہ انٹرسٹ پری ہے اس کے اوپر آپ کو کسی قسم کا سود نہیں دینا پڑے گا اور دوسری چیز اس کے اندر کہ جب آپ ایڈیوکیشن کے جو ایڈیوکیشن آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس چھ مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ جوب پر لگ جاتے ہیں تو آپ تب پی کریں نہیں تو اگر آپ جوب پر نہیں لگتے اور آپ جو ہے اس کے بعد ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی آپ اگر ایک سال تک فری ہیں یا آپ کو کسی قسم کی جوب نہیں مل رہی پھر آپ کو ایک سال کے بعد جو ہے یہ لون واپس ریپے کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر اس کے بارے میں ایک بریف سا اس کا انٹرو دیا ہوئی یہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں 2001 سے 2002 کے بجٹس کی جو یہاں پر اس کا سٹارٹ اپ لیا گیا تھا تو سب سے پہلے یہاں پر ہے سٹوڈنٹ لون سکیمز ڈیٹیلز اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اور اس کی ساری ڈیٹیلز یہاں پر پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پی ڈی ایف کے اندر آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہوگی جیسی کہ ڈاؤنلوڈ ہوگی تو آپ کے پاس ڈائریکٹ اوپن ہو جائے گی اور اس کو یہاں پر میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا سب سے پہلے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا اس کا کیا ہے کہ سٹوڈنٹس ہیں کونسے سٹوڈنٹس کے لئے الیجیبیل ہیں سب سے پہلے تو وہ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کسی بھی جو کورس ہے اس کے اندر میرٹ پہ وہاں پر انہوں نے ایڈمیشن لیا ہو ٹھیک ہے چاہے وہ کوئی یونیورسٹی ہو یا کالیج ہو اور اسی طرح اگر کوئی پبلک سیکٹر ہے تو وہ بھی یہاں پر ان کو منشن کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ہی شی فالز ایٹھ ٹائم آف ایڈمیشن ویڈن دا ایج بریکٹ جب وہ اس کورس کے اندر جب یہاں پر ایڈمیشن لے گا تو اس کی جو ایج ہے وہ اس کی جو لیمٹ ہے وہ یہ ہونی چاہیے اگر گریجویشن کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو ایج ہے وہ اکیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر پوسٹ گریجویشن کر رہا ہے اس کے لیے اس کو لون چاہیے تو اکتیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو چھتیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس کا جو لاسٹ پروگرام ہے ٹھیک ہے اگر وہ پوسٹ گریجویشن کے لیے لون لے رہے تو اس کے گریجویشن کے اندر سیونٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اس طرح مطلب اس کے جو پریویس جو اس کی اگزامینیشن اس نے دیئے ہیں اس کے اندر اس کے سیونٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد جو کہ اس کے یہاں پر ہے he has undertaken the study of subjects given below ٹھیک ہے کہ مطلب اس کے پاس جتنے بھی اس کے سبجکٹس ہیں اس کی جو undertaken ہے اس کے سبجکٹس رکھے ہوئے تھے اس کی ساری details اس کو دینی چاہیے ہوگی اس کے بعد جی studies due to financial constraints اس کے لیے یہ وجہ ہو کہ اس کے پاس لون لینے کی جو ریزن ہے وہ main reason یہ ہو کہ اس کے constraints ہوں مطلب financial constraints ہو اس کے پاس جو مطلب وہ اس قابل نہ ہو کہ اپنی pieces پہ کر سکے تب وہ اس کے لیے apply کر سکتا ہے اب لون کی types ہوں گی ٹھیک ہے تین types ہیں ایک ہے جی schedule fee اور دوسرے نمبر پہ ہے boarding expenses excluding meal charges یہ دو قسم کی جو fees ہیں یہ direct جو آپ کی university یا college ہوگی اس کو bank خود pay کر دے گا ٹھیک ہے مطلب آپ صرف apply کریں گے اپنے college ویرا کا address دیں گے تو آپ کو direct pay کر دیا جائے گا اس کے بعد جو آپ کی جتنی بھی اگر آپ textbook ویرا یا کتابیں ویرا لیں گے تو اس کے لیے آپ کو پیسے bank کی طرف سے دے دیے جائیں گے آپ وہ خود لے سکتے ہیں اس کے بعد repayment کا طریقہ کیا ہوگا جی the maximum period of repayment of loan is 10 years from the date of dispersement of first installment جب آپ کو اس کی پہلی قسط ملے گی تو اس کے بعد کہ آپ کو 10 سال کے اندر اندر آپ کو یہ pay کرنا پڑے گا تو یہاں پر ہے جی monthly installment بھی آپ 6 after 6 month آپ date of employment کے بھی آپ دے سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو start میں بتایا کہ آپ education ختم کرنے کے بعد 6 مہینے کے اندر اگر آپ کی نوکری لگ جاتی ہے یا اس طرح our first employment are one year from the date of completion of studies ٹھیک ہے یا آپ کی study کے ایک سال کے بعد اس کے اندر جو سب جگس ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں engineering ہے electronics ہے oil gas and petrochemical technology agriculture medicines physics chemistry biology molecular biology and genetics mathematics other natural sciences DAWA and Islamic جس کو LLB یا LLM شریعہ کہتے ہیں اس کے علاوہ computer science یا computer information system and technology including hardware economic statistics and econometrics business management science sciences اور اس کے علاوہ commerce وغیرہ ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہاں پر ہے جو other information ہے application form اس کا جو آپ کو مل جائے گا اس کی ویب سائٹ سے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ یہ باقی information خود یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم back جاتے ہیں اور آپ طریقہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر application form ہے اس کے لیے کس طرح آپ form fill کریں گے تو یہاں پر یہ download ہو چکا ہے اس کے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو hard copy میں جمع کروانا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی میں صرف آپ کو یہاں پر یہ طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو اس کے لیے لازمی آپ کا جو قریب ترین national bank جو آپ کی برانچ ہوگی وہاں پر آپ کو جانا پڑے گا سب سے پہلے ایک copy ہے جی office use کے لیے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2019 2020 بھی اس کے اندر شامل ہے اور جتنے بھی یہاں پر آپ کو نیچے بتایا گیا یہ سارے آپ نے capital کے اندر لکھنے ہیں آپ نے اپنا student name لکھنا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کا father name یا guardian name ہونا چاہیے سرپرست کا نام یا والد کا نام آپ جو student ہیں اس کا commission اختی card نمبر ہونا چاہیے permanent address جو parents ہیں یا guardian ہیں ان کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے house number ہے اس کے اندر محلہ post office تحصیل district city province place of birth domicile name of institution faculty department کے آپ کس department کے اندر پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کا signature ہونا چاہیے اور آپ کا یہاں پر دوسرے نمبر پر signature ہے یہ branch officer کرے گا اس کے علاوہ student copy student record کے لئے copy s کے اندر بھی آپ نے سارا طریقہ اسی طرح fill کرنا ہے جیسے اوپر form fill کیا ہے نیچے ہے application form in duplicate اگر آپ duplicate اس کا بنا کے لئے apply کر رہے ہیں دوبارہ تو آپ یہ form fill کریں name of applicant son of data of permanent address phone number fax email کچھ بھی آپ نے date of birth lichnye domicile guardian name اس کے بعد آپ سارا دیکھ سکتے اسی طرح parents guardian income ٹھیک ہے آپ parent guardian is income what income what have here on computerized national identity card number of parents card number of parent guardian 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 or parent cn ic number پر لکھ اس کے بعد college کا nam لکھ جس کے اندر آپ ابھی پڑھ رہے ہیں اس کے بعد study programs آپ کے کیا ہیں ٹھیک ہے اس میں سے کوئی بھی اگر آپ بی ایس کر رہے ہیں آئی ٹی کے اندر بی بی اے کر رہے ہیں بی ایس کوئی بھی یہاں پر آپ کی faculty ہے تو آپ نے اس کو یہاں سے select ڈالی ہے اس کے بعد یہاں پر date of admission for the study program as far above کہ آپ کی جو admission کی date وہ کیا ہے جیسے جس program کے اندر آپ نے پر جو program select کیا ہوگا اس کے علاوہ سے دوسرے نمبر پر آپ سبجیکٹ یہ لازمی ہے اس کو آپ نے یہاں mention کرنا ہے کہ کیون سبجیکٹ ہے duration of study as above please take the relevant box ٹھیک ہے total year of study program کتنے ہیں آپ کے ایک سال کا program ہے 2 3 4 5 اس کے بعد current year of study program کے اندر پر کے اندر کتنے سال آپ کس کے اندر ہو چکے ہیں مطلب ایک سال پڑھ چکے ہیں دو سال تیسرا سال چوتھا سال یا وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اور text books جتنی بھی ہوتی ہیں اس کے یہاں پر لکھتی ہے boarding آرس سے مراد ہے کہ آپ کی جو board کی fees ہوگی یا یونیورسٹی کی وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے دو سال آپ نے اس کے اندر کر لی ہیں اور تیسرے سال کے اندر آپ کو فائنینشل کرائیسز آگئے ہیں اور آپ لون لینا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے یہاں پر information دینی ہے اسی طرح آپ پر اس کو فیل کر رہیں گے state the details of examination passed from sse onward کہ آپ نے matric کے بعد جتنی بھی education اصل کی ہے اس کے بارے میں آپ نے لکھ دینا ہے name of examination لکھنا ہے board کا نام لکھنا ہے year of passing لکھنا total marks obtained marks division grades سارا لکھ یہاں پر whether receiving any scholarship are stipend during the current study if so state the amount and source کی کہ اگر آپ نے کسی قسم کی scholarship لی ہے تو آپ نے یہاں سے yes کرنا ہے اور اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی information نیچے لکھتے نہیں ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہوئے ہے اس کو آپ نے کرنے کے بعد یہاں پر date لکھ کے اپنا signature کر لینا ہے certificate from the national bank of pakistan branch manager تو یہ جو certificate ہے اس کو آپ نے ایسی چھوڑ دینا ہے یہ آپ کو جو bank manager ہو گا وہ کر کے دے دے گا یہاں پر اس کے بعد this certificate should be issued by the vice chancellor principal registrar on institution letter head otherwise application will not be entertained کہ آپ یہ فارم ہے یہ آپ جا تو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو وائس chancellor کسی کالج کے اندر پڑھ رہے ہیں تو principal registrar جو بھی آپ کا متعلقہ ہے آپ نے اس سے یہ فارم فیل کروا لینا ہے وہ آپ کو فیل کر کے دے دے گا آپ جب اس کو فیل کر لیں گے تو اس کے بعد انسٹرکشن ہیں two photographs of students attested by not below the rank of bps 17 یا تو ستر سکیل کا офیسر ہے اس سے آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے اگر ستر سکیل سے اوپر ہو لیکن سترہ سکیل سے کام کا بندہ اس کو نہ کرے اس کے بعد آپ جو فی چلان ہے مطلب جس کے آپ اوپر فی وغیرہ لکھ جمع کرواتے ہیں وہ بھی attested ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد سیمی گورنمنٹ پرائیوٹ مست بھی اٹیش الانگ اپلیکیشن فارم کہ انکم سیرٹیفکیٹ اگر آپ اپنے کسی بچے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے وہ بھی ساتھ میں لکھنا چاہیے آپ گورنمنٹ ہے نیم سرکاری دارے سے ہیں یا پرائیوٹ سیکٹر سے آپ بھی لانگ کرتے ہیں اس کے بعد انکم سیرٹیفکیٹ پرام ایریا کانسلر آف یونین کانسل اگر کسی کے اپنا چھوٹا موٹا کاروبار ہے مطلب دکان ہوگا رہا ہے تو اس کو لازمی چاہیے کہ وہ اپنا کانسلر ہے یونین کانسل کا اس سے وہ اس کو اٹیسٹ کروا کے لائے اس کے بعد اٹیسٹیڈ فوٹو کارپی اٹیسٹیڈ ہونی چاہیے آپ کا نیشنل ایڈنٹی کارڈ ہے اس کی فوٹو کارپی اٹیسٹیڈ ہونی چاہیے اور جتنے بھی آپ کے سکول سکول ایڈیوکیشن ہائر سکول ایڈیوکیشن ڈگریز اور مارک سیجر ٹرانسکیپٹ آف لاسٹ اگزامینیشن جو بھی آپ وہاں پر جس کے لئے لے رہے ہیں سکولرشپ تو آپ کے لاسٹ یر کے جتنی بھی یہ سرٹیفکیٹ سا یہ سارے اٹیسٹ ہونی چاہیے ایک ایک کوپی ہونی اس کے ہیڈ کی طرف سے کہ اس کی جو ڈیٹ آف ایڈیوکیشن اور سیشن اور کمپلیشن ڈیٹ آف سٹیڈی کے بارے میں کہ اس کی کب سٹیڈی کمپلیٹ ہوگی اور کب اس نے ایڈیوکیشن لیا تھا سیشن کون سا ہے اس کے علاوہ 4 انسٹیمپ سیلف ایڈریس انویلپ ٹھیک ہے جو انسٹیمپ مطلب بغیر مور کے آپ سیلف ایڈریس جس کے اوپر آپ کا ایڈریس ہو رہا ہو ایک او چار انویلپ آپ نے کرنے ہے انویلپ کا سائز 5 بائی 11 ہونا چاہیے اپلیگیشن شیل بی کنسیڈر انمیرٹ مطلب کہ یہ میرٹ کے اوپر ہوگی اور یہاں پر ہوں آپ جتنے بھی پروبزم ہوں کے سٹیڈی سے ریلیٹیڈ تو آپ نے یہاں پر اپلائی کر کے ان سب کو یہاں سے سارٹ اوٹ کر لینا ہے اور آپ نے اپنی پیسز پی کر دینی ہے اور انٹرس فری لون ہے آپ لازمی اپلائی کریں سٹوڈنٹ کے لیے گولڈن سٹوڈنٹ ہو جائے گی آپ نے پھر بینک وزٹ کرنا اور آپ نے وہاں سے ساری ڈیٹیل لے لینی ہے ڈیٹیو